ہیلو دوستو ویری گوڈ آفرنون جیروسلم اور آج ابھی میں نے بس پکڑی ہے اور میں جا رہا ہوں راملہ راملہ سے میری کوشش ہوگی کہ میں نابلس جاؤں اور اگر ہو اس کے تو نابلس سے آگے جنین میرا ارادہ یہ ہے کہ ویسٹ پینک میں جو فلسطینی شہر ہیں ان کو جا کے کھوڑا سا وزٹ کیا جائے بے شک میں ایک ایک گھنٹہ ان شہروں میں گزاروں لیکن میں گزاروں ضرور تو میں اپنے ہنسل سے نکلا واک کر کے یہاں پر ڈمسکس گیٹ آیا پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بلکل گرد گائیڈ کیا اور میں اپوزٹ سائٹ پر چلا گیا تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں نے مجھے بتایا تو میں ادھر آیا ہوں تو مجھے راملہ کی بس ملی گیا تو جیسے ہی میں بیٹھا ہوں ساتھ ہی بس چل پڑی گیا تو ابھی میں راملہ جاؤں گا اور پھر وہاں پہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کوئی بنوست کریں نابلس اور پھر جنین جانے کا امید ہے کہ آج کا دن بہت ایکسائٹنگ ہوگا یہ وہ مشہور زمانہ دیوار ہے جو کہ اسرائیلی علاقے کو فلسطینی علاقے سے الگ کرتی ہے یہ سامنے اسرائیلی چیک پوسٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ہماری بس چیک پوسٹ سے گزری گیا ہے ابھی ہم فلسطینی علاقے میں داخل ہو رہے ہیں یاری بس شہر یہ پہلسطینی علاقہ شروع ہو گیا ہے راملہ پہلسطینی آثارٹی کا کاپیٹل اسی شہر میں آئیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یاسر ارفات کی الفتح تنظیم کے پوسٹرز بھی یہاں پہ لگی ہیں اور اس کے علاوہ فلسطینی مضاحمت کاروں کے پوسٹرز بھی یہاں پہ لگی ہیں تو جی یہ ہے رمالہ شہر اور یہ جو اب آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ سارا فلسطینی کنٹرول میں ہے یہ اسرائیلی کنٹرول میں نہیں ہے اسرائیل اور فلسطین دونوں کے ایریاز کو اگر ملا بھی لیا جائے تب بھی یہ بہت چھوٹا سا ملک ہے اور جیروسلم سے رمالہ تک کا فاصلہ بارہ کلومیٹر ہے جیروسلم سے نابدس تک کا فاصلہ پچاس کلومیٹر ہے یہ ویسٹ بینک کا نقشہ ہے اور انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ سے پہلے یہ سارا علاقہ اردن کے پاس ہوا کرتا تھا انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں اسرائیل نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اسرائیل افیکٹیولی پورے فلسطینی اور اسرائیلی علاقے کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول تھا غالباً یہ نائنٹیز میں نائنٹی نائنٹی فور یا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہوسلو اکورڈز کے بعد کچھ علاقے کچھ شہر فلسطینی اتھارٹی کو دیئے گے ان میں یہ علاقے بھی شامل ہیں راملہ نابلس جنین بیتلہم یہ سارے فلسطینی اتھارٹی کے انڈر کنٹرول ہیں اچھا جی بس نے یہاں پہ آکے اتار دی ہے یہ راملہ ہے اور یہ یہاں کا بس ٹینڈ ہے ابھی میں جاتا ہوں کچھ کھانے پی نکلے دیکھتا ہوں تھوڑا مارکٹ میں گھومتا ہوں اور اس کے بعد آگے ہم نابلس اور جنین جانے والی ٹیکسی دیکھیں گے تو یہ کافی رش والا ٹرافک والا ایر گیا ہے کھوڑا ان کی مارکٹ ویرا دیکھتے ہیں گھومتے ہیں یہاں پہ کچھ کھانے کو لیتے ہیں موسیقی 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 ٹیکسی ہے پلستین کے مختلف شہروں میں جانے کے لیے یہی ٹیکسیز استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ ہر سواری کے حساب سے کرایا لیا جاتا ہے تو جنین جانے کے لیے مجھے یہ ٹیکسی مل گئی ہے اور ساتھ میں اپنا کیمیالہ نان انجوائے کرتا ہوں اچھا مزے کا نان ہے اور اتنا مزے کا تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن کافی اچھا ہے لنچ تو اچھا مزے کا ہو گیا ٹیکسی ڈرائیور اپنی سواریاں پوری کرنے کا ویٹ کر رہا ہے ہیپی این ایکسائٹیڈ میرے ساتھ یہ ایک اچھا خوشکوار پلستینی نوجوان آکے بیٹھ ہے اور اس سے آگے ایک کرسچن نن ہے اچھے تھے دونوں اور کرسچن نن پلے آگے لیڈیز کے ساتھ بیٹھی تھی لیکن آگے مزید لیڈیز آگئی تو وہ پیچھے آگئی اس کو لڑکے کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی اتراز نہیں تھا تو بس ابھی سواریاں پوری ہو گئی ہیں تو ابھی ہمارا سفر شروع ہو جائے گا لگتا ہے کہ سکول میں چھٹی ہوئی ہے بچے سارے آ رہے ہیں تو ٹیکسی میں پر پرسن کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے یہ رمالہ مال ہے اور یہ سینٹر آف دا سٹی لگ رہا ہے مجھے سٹی سینٹر میں کافی رش تھا اور گاڑی ٹرافک میں خنسی رہی تھی لیکن اچھی بات یہ کہ اب ہم وہاں سے نکل آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو دوسرے شہروں میں جانے والی روڈے ہیں وہ بھی مطلب چھوٹی چھوٹی روڈے ہیں ایک سائیڈ آنے والی ہے ایک سائیڈ جانے والی ہے تو یہ نہیں ہے کہ دو یا تین لین والی دیڈیکیٹیڈ موٹر ویز ہوگی رہا ہوں ویسا کوئی سین نہیں ہے اور اگر آگے ٹرافک رکھتی ہے تو پوری کی پوری اس کے بیچھے لائن وہ بھی رکھ جاتی ہے بھئی ان کی ٹرافک تو اچھی خاصی سلو ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نابلس کے اندرے کس نے لگی ہیں یا انتہائی سلو ٹرافک انتہائی سلو یہ نابلس کے اندرے کسیں گے کوئی بائی پاس والا چکر کوئی نہیں ہے میرا خیال تھا کہ تقریباً 38 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ ہم جلدی تائے کر لیں گے لیکن یہ تو 38 کلومیٹر بھی اس نے تائے کرتے کرتے کوئی بٹھائی گھنٹے لگا دیگے اور ابھی ہمیں آگے جنین جانا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے شام کرتے گا وہاں جاتے آتے جنین تک پر پرسن تقریباً 35 سے 40 شیکل کرایا لیتے ہیں فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی کرنسی شیکل ہی چلتی ہے اور شیکل کی ویلیو درم اور سعودی ریال کے برابر ہے دوستو میں جنین پہنچ چکا ہوں اور جروسرم سے جنین آتے آتے مجھے پانچ گھنٹے لگیا ہے جنین میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ اسرائیل ہی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہوسٹائل شہر ہے اسرائیل کے لیے تو میں یہاں پہ آیا ہوں میں یہاں پہ گھوموں گا پھر ہوں گا تھوڑی دیر اور تھوڑی واک کروں گا تھوڑی ویڈیو ہوا بناوں گا اور اس کے بعد میں واپس یہاں پہ ٹیکسی سٹینڈ پہ آوں گا اور یہاں سے میں کیب لے کے واپس جانے کوشش کروں گا تو جی یہ ان کا سٹی سینٹر چل کے اندر دیکھتے ہیں کیسے ہیں تو جی یہ میں ایک مال میں آیا تھا کہ ٹوالٹ ویرا یوز کرلوں تو اب میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں مال تو اچھا زبردست ہے لیکن اب باہر چلتے ہیں اور باہر چل کے دیکھتے ہیں لازٹ ٹائم میرے ساتھ آسٹریڈیل نڑکا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ وہ جب یہاں پہ آیا تھا وہ یہاں پہ دو تین دن رکا تھا اس کے ہوتے ہوئے اچھی لڑائی ہوئی تھی پلستینیوں کی اور اسرائیلی پولیس کی یہ تو مجھے کسی طور پہ بھی جہادی ٹائپ ٹاؤن نہیں لگ رہا ہے تو مجھے ویسے گند انہوں نے ڈالا ہوئے لیکن برینڈز شاپس ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بھئی یہ امیر ٹاؤن ہے چلیں جی ٹھیک ہے اور میں ذرا یہاں پہ گھومتا پھرتا ہوں موسیقا 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 جس طرح اسرائیلی کہہ رہے تھے کہ جینین بہت ہوسٹائل سٹی ہے مجھے تو لگاتا میں ادھر آؤں گا ادھر جنگ لگی ہوگی اسرائیلی پولیس اور پلستینی لڑکے ایک دوسرے کو وٹے مار رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھی بات ہے بلکل پرامان ہے زندگی بلکل نارمل چل رہی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے موسیقا بہرحال جی ایک بات ہے کہ اسرائیلی سائٹ کے شہر بہت ساف ست رہے ہیں جبکہ پلستینی شہروں میں انہوں نے گند ڈالا ہوئے ہیں موسیقا موسیقا باقی ریڈیو پر سمان ایسا ہی بھک رہا ہے جیسے پاکستان میں بھک رہا ہوتا ہے موسیقا 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 اور وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ہو تو میں نے بتایا پاکستان سے تو وہ کہتے ہیں ویلکم باقی یہ ہے کہ یہاں پہ مغرب کے وقت دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھیں مغرب کا وقت ہونے آل ہے تو دکانیں آہستہ بند ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے جی میں نے جنین شہر میں گھمپر بھی لیا اور اب میں سوچ رہوں گا یہاں سے پہلے کھانا کھا لوں اور کھانا کھانے کے بعد پھر نکلتے ہیں تو جی یہ میں نے ڈبل پیٹی والا چکن برگر موگایا ہے ساتھ میں ساپ رنگ ہے اور ساتھ میں فرائز ہیں اور یہ کافی اچھے لگ رہے ہیں برگر کے میں نے دو ہس سے کروا لیے تھے اگر زیادہ ہو گیا تو ایک ہسہ میں پیک کروا لوں گا اور رات کو جا کے کھا لوں گا بچا ہوا برگر میں ساتھ لے کے جاؤں گا کیونکہ مقصد یہ ہے ہانا ویس نہیں کرنا فرائز میں سارے کھالوں گا کیونکہ یہ ٹھنڈے ہوگا بلکل دیکھا رہا جاتے ہیں برگر گرم کر کے کھایا جا سکتا ہے میں واپس ٹیکسی سٹینڈ پہ آیا تو پتہ لگا کہ جیروسلم کے لیے تو مجھے کوئی بھی ٹیکسی نہیں ملنی تو یہ جو شیئر ٹیکسی ہے یہ صرف نابلس تک جا رہی تھی اور وہاں پہ ٹیکسی سٹینڈ پہ ایسی ویرانی تھی کہ دیکھ کے مجھے تو فکر لگ گئی میں کہا یار میں تو واپس جیروسلم جانا ہے میں تو تو بہرحال یہ ایک ٹیکسی تھی جو کہ نابلس جا رہی تھی تو اب ہم اس پہ نابلس جا رہے ہیں پہلے نابلس پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے دوستو میں نابلس پہنچ گیا ہوں اور یہاں سے میں رحم اللہ کی شیئر ٹیکسی لوں گا اور اس کے بعد آگے چیک پوائنٹ پہ جا کے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آگے کیسے جانا ہے نابلس بڑا خوبصورت شہر ہے اس لحاظ سے کہ یہ وادی پہ بنا ہوا ہے وادی کے درمیان میں نہیں وادی کے اوپر بنا ہوا ہے ابھی میں آپ کو بیلڈنگز دکھتا ہوں وہ ساری پہاڑ پہ بنی ہوئی ہیں یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں کافی اوپر تک بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ والا ٹیکسی سٹینڈ بھی ویران پڑا ہوئی ہے اور مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اب میں جروسلم جانا ہے یہاں پہ ایک ٹیکسی والا کیا ہے تو رائے کہ وہ ہمیں لے جائے گا لیکن وہ گاڑی بھرنے کا انظار کر رہے ہیں اور یہ گاڑی بھی صرف رمالہ تک جائے گی فلسطین کی گلیوں میں اکثر ان کے شہدہ اور جو ان کے قید میں لوگ ہیں ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں یہ بھی کچھ ایسے ہی تصویریں لگ رہی ہیں ٹیکسی کے پیسنجرز پورے نہیں ابھی ہوئے تو میں نے سوچا ٹوائلٹ ہی ہوز کرلوں اور ٹوائلٹ کی حالت بس گزارہ ہی ہے گزارہ ہے بس ڈبلیو سی انہوں نے بڑے سٹرانگ لگائے ہوں میٹل کے بنے ہوئے ڈبلیو سی ہے جو بھی سکیں تو جی یہ ہماری ٹیکسی ہے ابھی ہم نے جانا ہے آگے رحم اللہ ایک ایڈوانٹیج ہوئے کہ مغرب کے بعد سڑکوں پہ ٹرافک کافی کم تھی تو جو شہروں کو جڑنے والی بھی روڈز تھیں ان پہ ٹرافک نہیں تھی تو کافی وہ تیز سپیڈ میں بھگاتا ہوا لے کے آیا سواریاں پوری ہو گئی ہیں تو اب ہماری کیپ جا رہی ہے رحم اللہ یہاں پہ یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ ساری سواریاں سیٹ پر ٹکاتی ہیں چاہے وہ بیک سیٹ پر ہی کیوں نہ پیٹھی ہوں یہ ہے فلسطینی علاقہ لیکن اسرائلی فوج اور پولیس یہ دیکھیں یہ اسرائلی فوجی یہاں پہ گھوم رہے ہیں ویسے یہ فلسطینی علاقہ خود مختار ہے یہاں پہ فلسطینی اتھارٹی کی گورنمنٹ ہے لیکن سڑکیں یا اوورال جب بھی اسرائلی چاہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ آپریشنز ویرہ کر لیتے ہیں شام کا وقت ہے تو فائدہ یہی ہے اب دیکھیں روڑ خالی ہے کیسے اڑاتا ہوا لے کے جا رہا ہے ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایک رات نابلس یا جنین میں رکھنا چاہیے تھا لیکن خیر اب تو جروسلو میں جانا ہوگا تو آئی ٹھنک کہ ہم رمالہ پہنچنے والے ہیں یہاں پہ مجھے تھوڑی سی پریشہ نہیں ہوئی تھی کہ میں روپس کیش ہتم ہو گیا تھا اور انٹرنیٹ میں روپس نہیں تھا تو میں نے ایک فلسطینی لڑکے سے ہاتھ سپوٹ لیا امیجیٹلی پیسے کچھ ٹرانسور کیے اور پھر میں نے ایٹی ایم سے کیش ویڈراؤ کر لیا یہ بھی شکر ہے کہ ایٹی ایم سے کیش نکل آتا ہے یہاں سے تو جی یہ میں نے ایک اور کیپ چینج کی ہے یہ کیپ مجھے رمالہ سے کلندیا تک لے کے جائے گی وہاں پہ جب ہم جائیں گے تو وہ فلسطینی سائٹ کا آخری پوائنٹ ہے وہاں سے آگے اسرائیلی چیک پوسٹ ہے اس کو میں کراس کروں گا تو دوسری سائٹ سے مجھے جیروسلم کی بس مل جائے گی ویسے یہ بہت اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل کارڈ سے یہاں پہ ان کی ایٹی ایم سے کیش نکل آتا ہے اگر یہ کیش نہ نکلتا تو مجھے بڑی پرابلم ہو جاتی سپیشل تھنکس یہ ابھی ہم رمالہ میں ہیں لیکن کلندیا چیک پوسٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ٹیکسی نے یہاں پہ اتار دیا ہے اور اب میں آگے جاتا ہوں اور چیک پوائنٹ سے گزر کے دوسری سائٹ پہ اسرائیلی سائٹ پہ اترتا ہوں جی یہ ہے چیک پوسٹ اور اکثر میں نے دیکھا ہے اگر اسرائیلی علاقے سے فلسطینی علاقے کی طرف جا رہے ہو تو چیک پوسٹیں زیادہ خالی پڑی ہوتی ہیں لیکن اگر فلسطینی علاقے سے اسرائیل کی طرف آو تو پھر وہ چیک پوسٹ پہ ہلکا سا چیک کرتے ہیں تو ہم بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس چیک پوسٹ پہ وہ آئی ڈی چیک کرتے ہیں تو مجھے یہاں پہ اپنا بریٹش پاسپورٹ اور ویزا سٹیکر دکھانا ہوگا چیک پوسٹ پہ اسرائیلی لڑکیاں پوجی بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے بس معمولی سا پاسپورٹ ویزا سٹیک کیا ہے اور سکینر پڑا ہوتا ہے جیسے ائرپورٹ پہ پڑا ہوتا ہے تو اس سکینر سے سامان سکین کرتے ہیں اور جانے دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا برش بھی نہیں تھا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا یہاں پہ سائنس لگے ہیں کہ جیروسلم جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کہاں سے ملے گی ویری گوڈ تو مجھے یہ پل کے اوپر سے ہو کے دوسری طرف جانا ہوگا دوسری طرف جیروسلم جانے والی بسیں آتی ہیں نیچے یہ گاڑیوں کی چیک پوسٹ ہے کھیک ہے جی یہاں سے مجھے بس ہوئی رہا مل جائے گی ابھی مجھے بس تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے ساڑھے دس بجے کا ٹائم لکھا ہوئے جیروسلم جانے والی نیکسٹ بس بسیں ان کی اچھی ہیں موڈرن بسیں ہیں میں بس کا ویڈ کر رہا تھا تو پیچھے کسی نے موبائل پہ ہندی شو لگایا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ کون ہے جو کہ اردو ہندی والا پروگرام دیکھ رہا ہے تو میں پیچھے آیا ہے تو یہ انکل تھے تو تھوڑی سی میں نے ان سے بات کی میں نے بس کا ٹائم گرا پوچھا تو انہوں نے بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ اردو ہندی پروگرام دیکھ رہے تھے تو پھر میری ان سے زیادہ بات ہوئی تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ پلسٹینین ہیں لیکن ان کے پاس اردن کا پاسپورٹ ہے اور انہوں نے تعلیم انڈیا میں حاصل کی ہے انڈیا میں کافی ٹائم رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو اردو اور ہندی آتی ہے تو جی ان کے ساتھ گپ شپ لگی بڑا مزایا اور انہوں نے مجھے بس کا کرایا بھی نہیں دینے دیا اور میں پھر ان کے ساتھ آگے جا کے جروسلم تک گیا تھا جروسلم کی بس مل گئی اور میری جان میں جان آئی اب میں اپنے ہوسٹل جاؤں گا سٹے ان وہاں جا کے میں ارام سے ریلیکس کروں گا 5212 کیا کیا تھا نمبر بھی بھولا دیکھو اس میں کیا بولو یارو ہے میری خطا میں بہت خوش ہوں ایم ہیپی کیونکہ میں نے بہت اچھا ٹرپ کیا ہے پانچ کنٹریز میں نے گھومے اور کل میری تیاری ہے کل میں نے دوبارہ امان جانا پہلے اور پھر وہاں سے میں پاکستان واپس جاؤں گا ایم میسنگ مائی فیملی اور مجھے خوشی ہے کہ میں واپس کراچی پاکستان جاؤں گا سب چیزیں سوٹ آؤٹ ہو گئی ہیں ایم ہیپی تو میں اپنے ہوسٹل پہنچ چکا ہوں اور میں کافی ریلیکسٹ محسوس کر رہا ہوں یہاں پہ چرس کی بھینی بھی نہیں سمیل آ رہی تھی اور وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے جوڑا بنایا ہوا تھا تو میں لگتا وہ پی رہی تھی اور وہ ہوسٹل کی امپلائی بھی تھی چلو جی بہرحال ہمارا کام تو ہے کہ بس ریلیکس کریں ابھی یہ ہوسٹل کی چھت ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تا ہوں اس وقت حالی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہوسٹل آج کل زیادہ بیزی نہیں ہے ستمبر کا مہینہ ہے اس لیے وہیں پہ ہمیں یہ یہودی دوست ملے اور انہوں نے میرے ساتھ کافی گپ شپ لگائی انہوں نے بتایا کہ یہ نیو یوک یو ایس اے سے آئی ہیں اور یہ بہت فرینڈلی تھے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کرونا کے دوران یہ ٹریول نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے ویکسین وغیرہ نہیں لگوائی تھی اور ابھی بھی نہیں لگوائی تھی اچھا جی ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ پھر ڈسکس کرتے رہے کہ ٹریول وغیرہ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ آنا جانا کیسے ہوتا ہے اور پھر جب ویسٹرن وال اور مسجد اقسا وغیرہ کی بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہتے ہیں کہ جو مسلم کورٹر ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور ہمارے اندر جویش کے اندر یہ کونسیپٹ ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہے گا ہم نے ان کو نہیں چھڑنا اور ہم جو ہے ہم اس سائٹ پہ ویسٹرن وال پہ اپنی عبادت وغیرہ کر لیتے ہیں بہت یہ فرینڈلی تھے کافی اچھی ان کے ساتھ گپ شپ لگی تو دوستو اس وی لوگ کا میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دپائیے شکریہ موسیقی